جیستالیکم جعبیل اختر مکامی کاؤنسلورڈ میں صرف اتنی بات کنوں گا کہ چونکہ آپ نے بار بار کہا کہ بزنسمن اور بزنس کمیونٹی اور میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ پچیس تیس سال تک میرا تجربہ ہے کہ بچامتہوں کے لیڈز میں کون سے بزنسمن ہیں اور جے تو اس خورت میں کوئی بزنسمن ایک گولام حسین اور اکمجز اور کچھ اور بائیوں کے علاوہ کے لئے کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم کہتے ہیں ہمیں ہمیشن کے آزادی کے لیے ہم نے یہ کیا آزادی کشمیر کے لیے ہم نے وہ کیا آج موقع ہے ہمارے پاس آج وہ میٹیم ہمیں آپ لوگ جو اس وقت پروائیڈ کر رہے ہیں میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ ہوں تو کچھا کچھ برا ہونا چاہیے تھا بزنسمن کمیونٹی کے ساتھ ماشاءاللہ پانچ سے چھے لاکھ بریٹش کشمیری اس ملک میں رہے ہیں اور ان کا جو بھی ویجن ہو جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں مجھے اپنی تجربے سے پتا ہے کہ دیڈز میں اور یوک شہر میں بیشمار تاج سب ہمارے تریڈیونیس کیا موجود ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ایک اسے ایک جہار کی طرح اس کام کو آگے دے کر جانا ہوگا کہ وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ ہم نے جنگیں کرنی تھی آج کل میڈیا کا دور ہے آج کل آپ نے جو سودا بیچنا وہ میڈیا دکھرو بیچنا اور سب سے آئین بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیسیز ہیں ہماری جو زوج ہے ہمارے ایم پی اسی ہور میں آ کر ہزار وعدے آپ کے ساتھ کر کے گئے ہمارے کاؤنسلر ہزار وعدے آپ کے ساتھ کر کے گئے اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی ایسا میڈیا ہمیں اکانویبیلٹی کے سامنے لے کر آسکتے ہیں وہ میڈیا ہے تو یہ ٹی وی چینل میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کو پرموٹ کرنا چاہیے آپ نے بزنس اس کے بات کی کوئی شہر کی برطانیہ کے اندر یہ یہاں پہ نہیں ہے جہاں پر کشنیری یا تو الیکٹر میمبر نہ ہوں کاؤنسل میبل پہ یا ہمارے میمبر پارلمن نہ ہوں یا ہمارے آفیسر لوکل آثورٹی بھی نہ ہوں تو اگر ہم لوکل آثورٹی کی حالے سے لے لیں کہ ہم جو ایڈورٹائز کرتے ہیں جو ہم اپنی پولیسی ہیں جو جتنا بھی آپ گرانٹس دیں تو کم سے کم ہمیں ہمیں چاہیے کہ ایک اچھے کانسٹرکٹیو طریقے کے ساتھ ایک منجمنٹ بنائی جائے اور ہر شہر میں جیسے غلام صاحب ہیں آٹھ کے لیڈز اور رمجل صاحب ہیں ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ ایک لاکھ یا دیر لاکھ یا دو لاکھ آپ لوگوں نے گھٹا کرنا ہے لیڈز سے اسی طرح بریڈ فورٹ میں اسی طرح ہلی پیٹ میں اسی طرح لندن میں آپ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں یہ نہیں کہ ہم نے ورکشپ بنائی اور ہم نے اول باکس اسٹک کر دی نہیں آپ آئیں ہیں ہمارے شہر میں آپ ہماری بیوٹی لگا کر جائیں اور کہیں کہ بائی صاحب اگلے چھے مہینے کے بعد ہم نے آنا ہے ایک لاکھ پونڈ یا دو لاکھ پونڈ یا ایک ملی نہیں کر لیں ہمیں ایک فیڈل دیں اور کہیں کہ یہ آپ کی بیوٹی آپ نے کر دی ہیں ہر حالت میں کیونکہ یہ کام آپ کا نہیں ہے بائی صاحب یا دالت کا لیں یہ ہم سب کا کام ہے اور ہمیں سب نے ایک ہو کر چلنا ہے ہمارے بھی کتنی عزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے پاکستان تلویئین کے صدر صاحب موجود ہیں ایسے زائد صاحب ہیں ایسے لوگاں جو رہا ہوتے ہیں ہماری کشمیریوں کے باستو بلکل ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں سے بھی مشرہ کریں اور لوکل بزنس کمیونٹی کے ساتھ اور جو لوکل انہیں یہاں کی سیاسی یا سماجی لوکل کر رہے ہیں اور جو نعرے بگا رہے ہیں کہ میرے کشمیر بلی یہ کیا یہ کیا اور لوگوں کو کہیں کہ اب تائم آگیا کہ کشمیر کروانی مانگ رہے ہیں